امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے عباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت خوشیاں دکھائیں نیا سال آپ کے لئے رحمت اور برکتوں والائے خوشیوں والائے جن کے اولاد نہیں اللہ پاک انہیں اولاد دے اور صحت مند اولاد دے آمین سلما آمین آج ہم بنا رہے ہیں حلدی اور یہ ہے کچھی حلدی میں نے ایک کلو لی تھی یا ایک جی لی تھی اس کو میں نے پہلے اچھے سے دھو لیا دھو کے میں نے اسے بوائل جو پانی ہے یہ دیکھیں میں نے فلیم آف کر دوں گی یہ دیکھیں حلدی ڈال کے میں نے فلیم آف کر دیا پانی کو جب اوبال آجائے گا تو آپ نے اس کو حلدی کو اوبالنا نہیں ہے بلکہ بوائل پانی میں اس کو دس سے پندرہ منٹ یا جب تک ڈالے رکھیں جب تک وہ پانی ٹھنڈا نہ ہو جائے اب یہ دیکھیں کہ میں اس کو حلدی کو نکال رہی ہوں اور اس کو چھان رہی ہوں چھنی سے چھنی میں رکھ رہی ہوں تاکہ یہ ایکسٹرہ پانی نکل جائے اور یہ بہت حلدی ہوتی ہے یہ حلدی بہت ہی غزائیے سے بھرپور ہوتی ہے یہ ایک کیجی جو حلدی ہے آپ یقین کریں کہ میں اسے چار سے پانچ دن دھوپ میں سکھاؤں گی اور پھر اسے میں پیس ہوں گی پیس کے میں اسے پورڈر فارم میں لاؤں گی اور آپ سے شیئر کروں گی اور انتہائی اچھی ہے یہ حلدی لوگ اس سے سبزی بناتے ہیں سبزیوں میں ایڈ کرتے ہیں اور یہ بہت ہی بہت ہی غزائیت سے بھرپور ہے بیمار انسان کے لیے بیماریوں سے لڑنے کی طاقت پیدا کرتی ہے اب میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ میں نے بٹا لے لیا ہے جو لنگری کا بٹا ہوتا ہے یا جو بھی چیز ہے کوئی بیلن ہے کچھ کیونکہ ہم نے اسے بوائل نہیں کیا اس لیے تھوڑی ہارڈ ہے گلا کے نرم نہیں اسے کرنا بلکہ اسے بوائل پانی میں ڈال دینا اور فلیم آف کر دینا اب میں نے اسے اچھے سے کوٹ کے روٹی کا جو جھاڑن ہے اس پہ میں نے اس کو اچھے سے خوش کپڑے پہ پھیلا دیا ہے اور نیچے میں نے برطن لگ دیا ہے سٹیل کا اور اب اسے میں تین چار دن دھوپ لگاؤں گی جب تک دھوپ لگاؤں گی جب تک یہ اور جب تک میں اسے سکھاؤں گی جب تک یہ اچھے سے کرنچی نہ ہو جائے یا بلکل ٹرائے نہ ہو جائے اب یہاں میں دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں اچھی سی ہو گئی یا خوشک ہو گئی یا بلکل آواز آ رہی ہے اس میں اور اب میں اس کو مکسی میں پیس لوں گی اور چھانتی جاؤں گی پیستی جاؤں گی اس پروسس کو کرتے ہوئے مجھے جو میں کروں گی اس میں مجھے پندرہ سے بیس منٹ لگ جائیں گے آپ چاہیں تو چکی سے پیس والیں لیکن کیا ضرورت ہے آپ اپنے ہاتھوں سے کریں تو آپ کو تسلی بھی رہ گی کام تو بڑھ جائے گا آپ کے لیے لیکن آپ دیکھیں کہ ایک ہلدی چیز آپ کے پاس موجود ہو گئی اور یہ دیکھیں میں ہلدی کو چھان رہی ہوں اور یہ اچھے سے تھوڑا سا بس ایک ٹیبل سپون جتنا وہ سکین ہوتی ہے نا جو اس کی جو رہ گی تھی وہ ہو گئی باقی اچھے سے پیس گئی ہے زخموں پہ لگائیں دردوں پہ لگائیں جیسے چوٹ لگ جاتی ہے تو ہلدی کو لے کے اس کا لیپ کرے سرسوں کے تیل میں اور چونے کے ساتھ تو وہ جگہ جو ہے وہاں پین نہیں ہوتا اور اسی طرح سے سبزیوں میں ڈالیں تو بہت اچھی سے خوشبو آتی ہے اور جیسے چوٹ لگ جاتی ہے تو بڑے بوڑے کہتے ہیں جیسے دودھ ہلدی دو تو بڑا ہربل یہ ایک ہمارا ہلدی کا جو ہے ہلدی ہے ہماری اسی کے ساتھ ہماری یہ جو ہلدی اسی بھی پوڈر فارم میں تیار ہو گئی ہے زبردست ہے اور یہ میں آپ سے شیئر کروں کہ یہ بہت ہی کلر فول ہے یعنی ہمارکیٹ سے جو ہلدی لینے جاتے ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ڈالتی میں نے ابھی بریانی میں تھوڑی سی ہلدی ڈالی آپ یقین کریں کہ بریانی کی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی کسی کے ساتھ چاہوں گی ریکویسٹ کروں گی سبسکرائب کریں اللہ حافظ